اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سیر حسین تعلیم کے درکہ کے پلیٹ فارم سے آج میں آپ سے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے اندر جو اپلائی آن لائن کا پروسس ہے اس کو آپ سے ڈسکس کروں گا کی اس میں ریسٹریشن کیسے ہوگی اور اس کے علاوہ آپ فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں اس کے اندر کیا کیا ریکوارمنٹ ہوں گی وہ ہم آج کی ویڈیو کے اندر سیکھیں گے سب سے پہلے ہم گوگل پہ گوگل کے اندر جائیں گے اس کے اس میں ہم لکھیں گے اپلائی ایس ٹی ایس اس میں فرسٹ اس پہ لنک پہ کلک کر دیں گے سب سے پہلے یہ جو ویب سیٹ آ رہی ہے اپلائی ڈور ایس ٹی ایس ڈور نیٹ ڈور پی کے اس پہ ہم کلک کریں گے ہم یہ تھوڑے زیر میں ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ گیا لیکن یہ انٹرفیس ان کے لیے جن کا اکاؤنٹ ریجسٹرڈ ہے وہ اپنا نمبر ڈالیں گے اس کے اندر پاسفور ڈالیں گے جو ان کو ملا ہے لیکن آپ لوگوں کو سب سے بہلے اکاؤنٹ کو کریٹ کرنا پڑا گا اس کے لیے آپ کو یہاں پہ جانا پڑا گا کریٹ این اکاؤنٹ کے اندر اس پہ آپ نے کلک کر دیا اب اس کے اندر تین لینگویز دیوئس کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نیم فیل کریں نیشی نمبر فیل کریں موبائل نمبر فیل کریں اور ایمیل ایڈریس فیل کریں لیکن ابھی سکرین ریکارڈنگ کے اندر یہ اس کی آواز ہے وہ دب دیئے اس لیے اس میں ٹائمز آئے کرنے سے بہتر ہے میں آپ کو خود ہی بتا رہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اپنا فل نیم لکھیں گے جیسے کسی کا نام ہے سید محمد علی تو وہ سید محمد علی لکھ دے گا اس کے بعد اپنا جو اس کا نیشی نمبر ہوگا اس کے بعد اس کا جو موبائل نمبر ہوگا جو کہ کنورٹڈ نہیں ہوگا کسی اس کے اندر نیٹورک کے اندر جس اس کا نیٹورک ہے اس ہی گئی نمبر اس کو لکھنا ہے کنورٹڈ نمبر لکھیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا آپ کے بعد کوڈ ڈیسیڈ نہیں ہوگا یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد ایمیل ایڈریس اپشنل ہے اگر لکھ دیں تو اچھی بات ہے بات میں کام آئے گا اس کے بعد جب آپ یہ تمام انفرمیشن لکھ دیں گے تو یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے سینڈ اوپی ڈی کوڈ تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو آپ جب اس پہ کلک کریں گے سینڈ اوپی ڈی کوڈ کو تو آپ کے پاس ایک میسیج موصول ہوگا جس کے اندر آپ کا اوپی ڈی کوڈ ہوگا اوپی ڈی کوڈ کو آپ اس میں لکھ دیں گے جہاں پہ یہ اوپی ڈی کوڈ لکھا ہوا ہے تزدی کی کوڈ اس پہ آپ اوپی ڈی کوڈ کو جب لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے جب آپ کریٹ این اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے بعد ایک اور میسیج جائے گا جس کے اندر آپ کو وہ آپ کے سائٹ اکاؤنٹ کا پاسفرڈ بتائیں گے اب میرا میں نے شروع میں ہی بنا لیا تھا اپنا اکاؤنٹ تو میں اس کے اندر سائن سائن ہوں گا یہ اپیج لوڈ ہو رہا دیکھتے ہیں کہ تین دن میں لوڈ ہوتا اپیج آگیا سب سے پہلے اس پہ نائشی نمبر لکھیں پاسفورٹ لکھیں گے پاسفورٹ لکھنے کے بعد لوگن پہ کلک کریں گے یہ بولنا ہے کہ سیف آپ کا پاسفورٹ سیف کر دیں اس کے اندر نہیں کریں سیف ہی کر لیتا ہوں لکھتے ہیں کہ جاندی تو اسٹس اگیندیٹی پورٹل پائے لیٹس پروڈیٹ و گھنٹ اور جانزیشن اکیر ڈیر 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 اس کے اندر سرچ سرجر پروڈیکٹ میں لے کون سا آپ ہا پروڈیکٹ سرچ کرنا جا رہے ہیں اب اس کے اندر ایک پروڈیکٹ تویا رہا ہے ڈیسٹیک ڈسیشن جو آگئی ہیں اس کے اندر اس کی جو پروییکٹ آخری ڈیٹ 31 مارچ 2021 اس کے اندر نمبر او پوسٹ ہو رہے ہیں اب یہ اتفاق سے آگیا ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا اب اس پہ جو ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے گورنمنٹ آف سین سین سکول ایوکیشن لیٹریسی ڈپارٹمنٹ اس کے اندر یہ اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس کی جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے آخر ڈیٹ ہے 26 مارچ 2021 اب اس میں ایک option ہے اس کے اندر ایک option ہے view post کا اگر آپ کو پوسٹ دیکھنی ہے اس کا ایڈوٹائزمنٹ دیکھنے ہے تو view post ایک ہے download ایڈوٹائزمنٹ اس پہ download ایڈوٹائزمنٹ کلک کریں گے تو download ہو جاگا ہے ایڈوٹائزمنٹ اس کے بعد ہے view post view post پہ اپنے کلک کر ریا اب لکھا آگیا ہے کی اوپن پوست گورنمنٹ اوف سینسکول ایڈوٹائزمنٹ ایڈوٹائزمنٹ بے بی ایس اس کا گریڈ آگیا جنیر ایلیمنٹری اسکول ڈیچر کے اندر اس کی کولیفکیشن آگیا اس کی ایج لیمٹ آگیا اس کی پیسے آگیا ساتھ سو بہت سے لوگ یہ بول لے دے کہ اس کے اس کا چلان ہے وہ ساڑھے تین سو روپے کر دیا گیا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آن لائن پورٹل پہ یہ چلا آئے بیش اور اگر کوئی آپ کو ایسا بول کے بھیکار آ رہا ہے تو وہ شیطان ہے اس کی باتوں پہ عمل نہ کریں اور اپنے کام پہ دھیانتے ہیں اب یہ اس پہ ہے اپلائے ناو اپلائے ناو پہ آپ کلک کریں ابھی بولا یہ فائل اس سے انکمپلیٹڈ پلیز کمپلیٹ یور پروفائل لے بیفور اپلائے اپلائے فور دس پوست میں نے اکانٹو کر لیے لیکن میں فائل میں میری فائل ہے یہ پروفائل ہے وہ انکمپلیٹ ہے بولا کہ پہلا آپ اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کریں اس کے بعد آپ اپلائے کریں اس کے اندر اب یہ کچھ اس طرح آگیا ہے میرا نام آگیا اس پہ اب اس کے اندر آگیا اسٹریکشن یہ بتا رہا ہے اسٹریکشن فور اپلائے فائل لکھائے گا ڈیس چی یور رسین پاسپورٹ سائز سے فوڈگراف ویت بلو اور بلو یا وائد بیگراؤنڈ سیلفی آر سٹریکٹلی نوڈالاوڈ بولا کہ سیلفی سے گینجی تسویر نہیں ڈالیں اس کے اندر کیونکہ سیلفی بہت مشہور ہے یہاں پہ ہمارے ملک میں سیلفی کی والی تسویر بہت عام ہوئے یہ یہ بولا کہ پاسپورٹ سائز جو ہوتی ہے پاسپورٹ سائز تسویر جو کہ بلو بیگراؤنڈ کے اندر ہو یا وائد بیگراؤنڈ کے اندر ہو وہ آپ اس کے اندر لگائیں اس کے بولا اٹیج دو فرنڈ اینڈ بیک سائیڈ آف سی این آئی سی سپریٹلی فرنڈ اور بیک سائیڈ کی مللہو آپ این آئی سی لگائیں سپریٹلی مللہو کہ الگ الگ تسویر ہوں اس کی ایسا ہی نہیں کہ ایک ہی اس پہ ایک ہی رکھ کے اس میں ایک ہی میج بنا دیا آپ نے اس کی وہ بولا ہے سپریٹلی مللہو فرنڈ سائیڈ ایک الگ ہو الگ تسویر ہو اور بیک سائیڈ کی ہو تسویر الگ ہو پلی اٹیج دو میسائل اینڈ پی آر سی جس کو ڈی فارم کہتے ہیں ٹو میسائل اٹیج کرنے کو بولا ہے اور پی آر سی اٹیج کرنے کو بولا ہے اب یہ اٹیج کرنے کو یہ اسی بولا ہے کہ سکین کر کے لگانا اس کو اٹیج کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کو آپ سکرین پہ جا کے چپکا دیں پھر اٹیج آل فائلز ان پی جی 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 بی جی اند پی این جی فارمٹ بولا ہے کہ اٹیج جو آپ مللو جو فائل ہیں کر رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں وہ یا تو جے پی جی کے اندر ہو یا پی این جی فائل کے اندر ہو اس کے بعد ہے فائل سائز سے مست نارڈ بی گریڈر دن ون ایم بی جو فائل سائز جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں فائل تو اس کو دیکھ لیں گے وہ ون ایم بی جی بڑھی نہیں ہو فائل اب بغیر دیکھیں اپلوڈ نہیں کریں اس کا سائز سب کا سائز چیک کر کر کے اس کو اپلوڈ کریں تاکہ آپ آپ کو مسئلہ نہ ہو آگے چل کے پھر لے کر اٹیج کلیر اینڈ کلر ڈاکومنٹ کلیر کلر ڈاکومنٹ بولا ہے وہی اوریجنل ڈاکومنٹ بولا ہے بولا ہے بلڈ نہیں ہو اینڈ نوٹ ویزیبل فائل کین کاؤس تا ریجیکشن آف یور ایبلیگیشن کوئی بولنا کہ کلیر ہو کلر کلر فل نہیں ہو جو آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹ وہی وہی ہوں بلر فارم میں ہوگا تو مسئلہ ہو جائے گا یہ اس کے لئے اس کے بعد ہے اسٹریکشن فورا پرسنل انفرمیشن سیکشن فل نیم لکھنا ہے اس میں آپ کو سین آئی سی لکھنا ہے موبائل نمبر لکھنا ہے ایمیل ایڈریس لکھنا ہے جانے ہائے whenever dha 38 آپ کونے جانے ہیں اس کا د yemار پر جانے ہیں آپ کونے روز دیانām ہے پرcel پر کروشت آنا پر کیسی گا ایمیل تمام فیلڈ آپ کو لکھ رہی ہیں علاوہ ایمیل ایمیل جو ہے اوپشنل ہے اگر آپ کے لکھنا جائے تو آپ لکھ دیں اور نہ لکھنا جائیں اس کے بعد ہے آپ کوئی بھی فیلڈ ایمٹی نہیں چھوڑ سکتے آپ نے ایمٹی فیلڈ چھوڑ ہوگے تو کیا کہتے ہیں اس کو آگے فرم کو پڑھائے گا پھر آپ کو مسئلہ ہوگا لگر select father slash husband name on the basis of your nic لگر nic پہ آپ کو father کا نام جو کیا کہتے ہیں جو لڑکی ہیں شادی چھوڑتا ہیں وہ اگر پڑھ رہی ہیں ان کے husband کا نام تو وہ ہی اس کے اندر لکھا جائے گا لگر if you are selected yourself as a disable لگر مللہ آپ disable ہیں تو then you must have a disable cnic issued by the nadra اب کیا جو cnic nadra کی طرف سے issue ہے wheelchair والا وہ ہی آپ اس کے اندر لگائیں گے بھی جو اپ کے لئے آپ کی disability کانت نہیں کیا ہے گے پہ ڈسکشن 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 یہ جو اس کے اندر پہلے جائے electoral registration information اس کے اندر مانگی گئی ہے اس کے اندر مانگی گئی ہے میں نے لکھا کہ if you do not have electoral registration information اگر آپ نہ دینا جاؤ تو then the section empty اس کو empty چھوڑ دیں to get the information about about your voter number اپنے اس کے بارے میں information کیسے ملے گی اس کی sms your cnic number 283 00 you will receive your voter information وہ بولا ہے کہ جو آپ کی voter information اس نے بتا دیا بہت اچھا کام کیا اس نے یہ بتا دیا خام بخام ہے لوگ جا کے uc کے اندر جا کے خوار ہوتے اس نے بتا دیا کہ آپ sms کریں اپنا cnic number اس number پہ 8300 پہ آپ کریں گے اس پہ آپ کو receive ہوگا آپ کا voter information جو کہ election commission اور پاکستان کی طرف سے ہوگا in sms the first number is your electoral list number جو پہلا number ہوگا آپ کی electoral list کا number ہوگا and second number جو ہوگا voter number ہوگا یہ دیکھیں اس نے بتا دیا ہے وہ خواری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کی اس کی ضرورت پڑے گی ہمیں کہ جو کونسی اپنا مالو کرنا پڑے گا کہ ہمارا اسی کونسی اندر سیٹے کتنی ہے وہ بھی میں نے آپ کو کل لنکک شیئر کر دیا ہے اس کا آپ اس پہ اندر جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اسی اندر سیٹے کتنی ہے یہ اندھوں نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ اندھوں نے آپ کو یہ بھی دے دیا الیکٹرل نمبر بھی آپ کو اس سے لسٹ نمبر بھی بتائے جائے گا اور ووٹر نمبر بھی بتائے جائے گا اب جو اس فارم تک پہنچے گا وہ ہی وہ ہی پتہ لگا سکتا ہے کہ اس کے اندر کے انفرمیشن دی ہوئے ہیں پڑھنا ہوئے دھر ادھر جائے گے خوار ہو رہا ہوگا خیر مجھے بھی نہیں پتا تھا ابھی میں اس فارم کے اندر آیا ہوں تو مجھے پتہ جالا ہے کہ اس کے اندر پہلی سے موجود ہے یہ انفرمیشن پھر Nilfstiction for address information section پھر select the district and the talhuga of the domicile from the list of the cities fill your domicile number and prc number written on the top of your document پھر لہے domicile number prc number جو آپ کی top پہ لکھا document کے top پہ لکھا وہ نمبر آپ لکھیں انٹر یور پرمنٹ اینٹ کرنٹ ریٹن ایڈریس پرمنٹ مستقل پتہ بھی پرمنٹ لکھیں ایڈریس لکھیں اور اور موجودہ پتہ بھی لکھیں لوگوں پتہ بھی لکھیں چونکہ جہاں جو آپ کا مستقل اور وہ بھی لکھیں جو بھی آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ والا پتہ بھی لکھیں ریٹن اون ڈا بیک سائیڈ آف یور این آئی سی آپ کے این آئی سی یہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے این آئی سی کے بیک سائیڈ پہ جو وہ پتہ لکھا ہوگا وہ آپ اس کے اندر لکھیں ساری چیزیں پتہ رہا ہے اس کو پتہ ہے کہ لوگ اتنے سوال کرتے ہیں تو انہوں نے ساری باتیں کلیر کر کے اس کے اندر بتائی ہوں مجھے ہیں اب کوئی اس کے اندر آئے تو بتا جانے لے اس کو کیا کیا گھن میں اس کو پھر لکھا ہے انٹر ویڈٹ پوسٹر لیا ایڈریس بکاوز بیکوز یور پرو ویڈر ایڈریس بل بی سی شوڈ تو سینڈ یور اوفیشیل اوفیشیل پوسٹ یوال سیلیش ٹ與 ڈیچی ایس وہ ہی بولا کہ آپ جو ایڈریس کے اندر لکھیں وہ ہی والا ایڈریس لکھے گا تاکہ جو ٹی سی ہے یا کوریسی جو آپ کو جب لیٹر ملک بھیجے تو آپ کے اسی پتے پر آیا ہے سرانی کسی ایسی کوئی ایسا پتہ آپ نے دے دیا جس کا وہ نام نشانی نہیں نہ ہو پھر لگا ایک ارسکرن فر دی ایڈوکیشنل انفرمیشن کیلئے ایڈوکیشنل انفرمیشن کیلئے ایڈوکیشنل انفرمیشن کیلئے ایڈوکیشنل انفرمیشن ایڈوکیشن ایڈوکیشن monte ایڈوکیشن اللہ ہوسک dois ملکہ ایک ہی پیج پیج کے اندر تمام سمیسٹر ملکہ چار سمیسٹر تو ون ٹو تیری فور کر گئے ہیں ملکہ سمیسٹر اور اس کے سبجیکٹ اس کے نمبر سے سب اس کے اندر آ جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ٹرانسکریپٹ آپ اٹیج نہیں کر رہے تو آپ اپنے ڈگری اٹیج کریں اس کے بعد اٹیج دگری ہے سلیش مارکشیٹ ٹو فائل جو یہ ڈگری مارکشیٹ ٹو فائل ہے پینجو جے بی ہی فارمٹ کے اندر ہو جو کہ ون ایم ایم بی سے بڑی نہیں ہو ڈو نوڈ ایڈ 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 اٹیج نہیں کر رہے جو کہ آپ ابھی کر رہا ہوں جو ریکوارمنٹ اتنی کریں اور اگر آپ کے بعد نہیں یہ چیزیں تو جیسے آپ آپ نے ابھی بی کام نہیں کیا بھی ملا آپ کو چلا بی کام یا ایسا کہ آپ ویڈنگ کر رہے ہیں ریزل کیلئے ویڈ کر رہے ہیں تو آپ اپلائے نہ کریں یہ وہ لائی اب لکھا ہے اس کے اندر پرسنل انفرمیشن کے اندر آپ کا فول نیم آ جائے گا CNIC نمبر آ جائے گا موبائل نمبر آ جائے گا آپ کا فاظر نیم یا ہزبینٹ اسپینٹ کا نائیسی آ جائے گا پھر گارڈین گارڈین نیم آ جائے گا اس کے بعد ریلیشن ویٹ گارڈین آ جائے گا جنڈر جنڈر آ جائے گا میڈٹیل اسٹیٹس آ جائے گا ڈیٹ او برٹ آ جائے گی پھر ریجنل پھر آپ کا ریلیشن آ جائے گا اس پھر لگا آر یو گورنمنٹ نے سرونٹ نہ وہ آپ کو بتانا پڑا گا اس کے بعد ہے اگر ایک دیسیبلٹی ہے تو وہ بھی آپ کو شو کرنی ہی پڑے گی جب آپ ایڈٹ سیکشن کریں گے جو تمام چیزیں آ جائیں گے اگر آپ حاصل کرنا جاتے ہیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ حاصل کرنا جاتے ہیں اوپر اوپر نمبر دیا ہو اپنا نمبر دیا ہو آپ کا نمبر بھی آ جائے گا اور نمبر بھی آ جائے گا آپ اس کو اوپشنل لکھا ہوا لیکن آپ اس کے اندر لکھ دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جائے گا اس کے بعد ایڈریس انفرمیشن کے اندر دومیسائل ایڈیسٹک ہے دومیسائل ایڈیسٹک تعلق سلیش تحصیل یونین کون سے سلیش ڈاؤن کمیٹ کے اس کے نمبر ہوگا پر دومیسائل نمبر ہوگا پی آر سی نمبر ہوگا دومیسائل میں انشور ایشوانس ڈیڈ ہوگی اور پی آر سی ایشوانس ڈیڈ ہوگی اس کے بعد دومیسائل ایڈیسٹک ہے روڑر کا وہ لکھنا ہے اس کے بعد دومیسائل اور ایڈیسٹک ہے یہ دوبلیگیٹ وہ بھی لکھنا ہے پھر کرن ایڈریس لکھنا ہے پوسٹل ایڈریس لکھنا ہے پرمنٹ ایڈریس لکھنا ہے جب ایڈیٹ اس پہ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آ جائیں گے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اپلوڈ کیا کے چیزیں اپلوڈ فائل لکھنا ہے پاسپورٹ سائز ایمیج کرنی جو کہ وائٹ اور بلو بیکراؤنڈ کے اندر ہو سکتی ہے سین ایسی کی تشویر لگانی یہ فرنڈ کی لگانی دوسرے نمبر بیک کی لگانی اس کے بعد دومیسائل لگانا پی آر سی لگانا جس کو ڈی فرم کہنا اس کے بعد میٹری کولیشن کی ڈی لگانی مارچی لگانی اس کے بعد انٹر کی نہیں مانگی اور ٹائرک گریشن کی مانگی وہ لگانی آپ کو اس کے بعد آپ کو اپلوڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ فارم جنریٹ ہو جائے اس کے بعد آپ جو اس پہ جائیں گے پوسٹ پہ جائیں گے تو آپ اس کو سمپل اس پہ اپلایا ہو جائے گا اس کے بعد وہ آپ پھر آپ کو چلان جو اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ڈاؤنلوڈ کر گیا الیڈ بینک کی برانچ کے اندر یا ایم سی بی کی کسی بھی برانچ پہ لگیا گے اس کو جمع کر کروائیں گے تو آپ کا کام ختم آپ کا کام یہا پہ ختم ہو جائے گا پھر جب آپ کا ٹیسٹ ہوگا یا جو بھی پروسیس ہوگا فردر وہ یہ آپ کو بتا دیں گے آئی پی والے میسیج کر کے بتا دیں گے یا ان کی ویب سیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گی کوئی انفرمیشن پھر وہ فردر پروسیس اس پروسیس کے با د ہوگا امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ تمام انفرمیشن کو آپ کو دیکھنے کے لئے آپ کو سب سے بہلے ریجیسٹریشن کرنے ہوگی ریجیسٹریشن کرنے کے بعد ہی کچھ ہوگا اور کیا کہ آپ کو باتیں سمجھ مان لگیں گی پھر آپ کو کسی سے جا کے جگہ جگہ جا کے کسی کے آگے علاوہ آپ جو میرا چینل بنا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ میں بہت ضرورت ہے اس کی موٹیویشن کی آپ سب کی اس کے علاوہ شکریہ السلام علیکم